جار صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا عدب فرماتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا حضور علیہ السلام کا جو عدب احترام تعظیم و تقریم بجال آئی ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی بلکل صحیح پوری کائنات میں کسی صحب تعظیم کے کسی صحب احترام کا اتنا احترام نہیں بجال آیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادب اور احترام کیا ہے حضرت عربہ بن مسعود سقفی رضی اللہ عنہ بڑے جہاندیدہ آدمی تھے جن کا قیسر و قسرہ کے بادشاہوں کے پاس آنا جانا اور شاہ حبشا کے پاس آنا جانا یعنی بڑے دنیا میں جانے آنے والے آدمی تھے ان کے متعلق آتا ہے انہیں جب کفار کی طرف سے نمہندہ بنا کر بھیجا گیا وہ دیکھ کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام ازوار اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں تعلق کیسا ہے وہ جب دیکھ کر واپس گئے بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بیان کیا واللہ اللہ کی قسم ان کا میں اتنے بادشاہانے وقت کے پاس گیا ہوں آج تک میں نے کسی بادشاہ کے پیروکار بادشاہ کا احترام کرتے اس طرح نہیں دیکھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجال آتے ہیں پھر انہوں نے آگے پانچ چیزیں ہی رشاد فرمائی انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَنَخْحَمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن اللہ وقت فی قفی راجل امین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نخامہ نخامہ کہتے ہیں بلغمی تھوک بلغمی تھوک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک سے بہر آتی ہے صحابہ اکرام اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اپنی ہتھیلی نیچے کرتے اپنی ہتھیلی پر لے لیتے فدالا کبیہا وجہ وجلدہ آقا حضور علیہ السلام کا وہ تھوک مبارک لوا مبارک لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مال لیا کرتے تھے اتنا عدب اور اعترام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں آپ کے جسم انور سے جو پانی مس ہو جاتا صحابہ اکرام اسے لینے کے لیے اس طرح امد آتے اتنا اجدہام اور اتنیا حجوم ہو جاتا تھا عاشقوں کا کہ وہ ایسے لگتا جیسے ایک دوسرے قصر لڑ پڑے ہیں اور جس کو نصیب ہو جاتا اس کی تو پھر قسمت یہ قسمت حدیث پاک میں آتا ہے جسے نہ ملتا وہ دوسرے دوست کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہی لگا لیتا اس کی تری لے کری برکت حاصل کر لیا کرتا تھا اتنا عدب اور اعترام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیٹھے ہوتے تھے تو آقا حضور علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے عظیم اللہ آقا حضور کے عدب اور اعترام کی وجہ سے اسے حابہ اکرام نے جو عدب کیا وہ تو پوری تاریخ کائنات میں پوری تاریخ انسانیت میں کسی شخص کا اتنا عدب اور اعترام نہیں کیا گیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا اور اسے حابہ اکرام نے کیا صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کی غرض سے گئے اور نمازِ اثر کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیہ انہوں کو صحابہ اکرام نے کہا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس کا مضمون یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس آئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر درانے نماز درانے نماز مسلح سے پیچھے اٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامک یا ابا بکر اے ابو بکر آپ آگے کھڑے رہیں حضور کا حکم مبارک تھا لیکن سیدنا صدیق اکبر کو یہ مجال نہ ہوئی کہ آقا حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں اور میں آپ کے مسلح پہ آگے کھڑا ہوں آپ پھر بھی پیچھے واپس آئے اور سرکار دوالبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز مکمل فرمائی جب نماز ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر ما منعاک از امرتو اے ابو بکر صدیق جبکہ میں نے آپ کو حکم بھی دیا ہے پھر کس چیز نے آپ کو روکا ہے آپ مسلح پہ کھڑے ہوکے نماز مکمل نہیں کر سکے تو جو سیدنا صدیق اکبر نے آگے جواب دیا تھا صحیح بخاری شریف کے اندر یہ جملہ موجود ہے میں کہتا ہوں جہاں عدب والوں کی لسٹ بنائی جائے یا کوئی عدب کے کاموں کی یا اقوال کی لسٹ بنائی جائے گی ٹاپ آف دی لسٹ یہ جملہ آنا چاہیے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا تھا ما کان لبن ابی قحافہ این یسلی بین یدیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ کیسے جرد ہو سکتی ہے آپ کے آگے کھڑے ہوکے نماز پڑھائے دیکھو نا اتنا بڑا نماز کے دوران بھی عدب رسول کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حضور کا عدب جو ہے یہی ایمان ہے اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا حضور علیہ السلام کے آرام کا خیار رکھتے ہوئے نماز اثر قضا کر دی لیکن حضور علیہ السلام کی دعا سے سورج واپس پلٹا اور سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار دعا علیہ السلام کا عدب اور احترام کتنا ضروری ہے کہ نماز کا ایک طرف نماز تھی ایک طرف عدب رسول تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدب رسول کو ترجیح دی اور اس عدب رسول کی برکت سے پھر سورج واپس پلٹایا بھی گیا اور نماز قضانی ہوئی نماز ادای پڑی ہے حضرت امام احمد رضاقہ مہدد سبریلی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے حفظ جان تو اصل فروز غرر کی ہے مولا علی نواری تیری نید پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے ثابت ہوا جملہ فریض فروح ہے اصل الاصول بندگی استاج برکی ہے تو حضور کی ذات پہ ایمان حضور کا عدب حضور کی محبت اس کے بغیر تو کوئی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ حج زکاة قبول ہے اس لیے کہ ایمان نام ہی عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا موسیقا